اسلام علیکم اس اس علی کرکٹ ان فوک کیانیز یوٹیوب چینل سامین سب سے پہلے تو انتہائی بیڈ نیوز کرکٹ لورز کے لیے کرکٹ فینس کے لیے پاکستانی فارمر ایمپائر اسد روپ کا سکٹی سکس ایئر کے ایج میں جو ہے انتقال ہو چکا ہے اور آج صبح صبح یہ ریپورٹ آئی اور اگر آپ لوگ کو یاد ہو دو ہزار بارہ کے آئی پیل میں یہ ایمپائرنگ سارا انجام دے رہے تھے تو اس میں ان پر جو ہے سپورٹ فکسنگ کا سکینڈل ان پر بنایا گیا تھا اور اس کے بعد ان پر جو ہے ایمپائرنگ کا مکمل طور پر جو ہے بینٹ کر دیا گیا تھا لائف ٹیم کے لیے ان پر ایمپائرنگ جو ہے بینٹ کر دیا گیا تھا تو ہزار بارہ کے بعد یہ جو ہے ایمپائرنگ نہیں کیا تھا اللہ ان کو جہرد و فردوس میں عالی مقامہ تا فرمائے اللہ ایمپائرنگ ایک اچھے انسان تھے لیکن نا جانے ان پر جو ہے سپورٹ فکسنگ کا جو ہے سکینڈل ان پر جو ہے لگا گیا تھا تو ایک افسوسناک خبر اور اللہ ان کی گربانوں کو جو ہے صبر اور جمیلہ تا فرمائے اللہ ایمپائرنگ سامین سکورٹ جو ہے ففٹین ممبر سکورٹ آہ ورلڈ کپ کے لیے اور ٹرائز سیریز اور انگلنڈ کے خلاف جو آہ میچس کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے جو ہے سکورٹ جو ہے فلحل ڈیلی ہے اور کہا تو یہ جا رہا ہے ہمارے سورسز یہ اپ ڈیٹس دے رہے ہیں کہ آج دوپیر میں ہو سکتا ہے کہ سکورٹ سامنے آ جائے اور اسکورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ آہ ہو سکتا ہے انگلنڈ میں کچھ پیئرز کو آرام دیا جائے لائک محمد رضوان شاداب خان ہو سکتا ہے یہ نہ ہو اور پھر آگ جو ٹرائز سیریز ہے اور اس کے علاوہ جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہے اس میں ان کو پھر جو ہے موقع دیا جائے گا کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جب سکورٹ آئے گا تو پتہ چل جائے گا کیا ہے کیا نہیں سو جیسی سکورٹ آئے گا تو میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور جو ہے یہاں آ کر شیئر کروں گا اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو ہٹ کریں جو ہی خبر آئے گا تو میں اپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کرنے آنگا سامین جو میں اپنی طرف جو سکورٹ جو ہے بنایا ہوا ہے اگر جو ہے تو آپ لوگ پڑھ کے بتاتا ہوں اگر آپ بسند ہے تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اپنی طرف سے بھی آپ جو ہے ایک سکورٹ بنا کر کمنٹ باکس میں جو ہے آہ کمنٹ باکس میں جو ہے مجھے بیجے تو میں دیکھ کر آپ لوگ کو جو ہے بتاؤں گا کہ یہ ٹھیک ہے کی نی ٹھیک تو سامین آہ شیئر کرنے جا رہا ہوں بابا رازم ٹیم کی کیپٹن ظاہری سی بات ہے شاداب خان وائس کیپٹن اور شاداب خان کا کا جارک انگلینٹ کے خلاف جو سیریز ہے اس میں شاید وہ نہ ہو وہ جو ہے مکمل طرف پر فٹ نہیں ہے جو فائنل میں ان کا کان سے خون آیا ہوا تھا تو وہ مکمل طرف پر فٹ نہیں ہے اور شاید وہ نہ ہو اور شاید ٹرائس سیریز میں وہ جو ہے کم بیک کریا ٹی 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 وارڈ کپ میں شاید ہو سکتا ہے وہ کم بیک کرے آہ شرجیل خان آہ ان کو ہونا چاہیے حیدر علی آہ سوہیف مقصود ایک اچھا ٹیلنٹڈ بیرس میں ہے ان کو بھی ہونا چاہیے آہ نمبر سکس میں شان مسود جو انگلینڈ میں جو ہے آہ قوانٹی آہ قوانٹی میچز میں انہوں نے زبرت قسم کا پر فارم کیا تھا آہ ان کو ہونا چاہیے آہ اماد وسیم آہ محمد ریزوان آہ محمد ریزوان کا بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ جو ہے انگلینڈ کے خلاف سیریز میں پہلے چار میں جس میں نہ ہو اور آہ ان کو مکمل ریسٹ کا کہا گیا ہے لیکن یہ ماننے والے نہیں ہے جی کہیں گے میں فٹ ہوں میں کلتا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آسف علی اور نسیم شاہ شاہین شاہ افریدی ان کا بھی کہا جا رہا ہے کہ مکمل پاپا فٹ ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ شاہین شاہ افریدی آہ آپ لوگ کو ایکشن میں دیکھائیں دیکھیں لیکن انگلینڈ کے خلاف میں کہتا ہوں کہ ان کو توڑا بہت رشت دینا چاہیے کیونکہ یہ نہ ہو کہ پیرچے کے مسئلہ آ جائے وڈک اپ کے لیے تو ان کو چاہیے کہ توڑا کو رشت کرے اس کے بعد ان کو خیر ہے موقع دیا جائے اور نمبر تیرہ پہ جو ہے محمد نواز کو میں نے موقع دیا اور نمبر چودہ پہ جو ہے پہلے تو میں نے عثمان قادر کی بارے میں سوچا کہ ان کو موقع دینا چاہیے لیکن پھر میں نے کہا نہیں عثمان قادر سے اچھا فخر زمان ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کل فخر زمان نہیں چل پا رہے لیکن کبھی کبر ایسا ہو جاتا ہے کہ پلیئر آہ نا پرفارم کرنے کی بات جو ہے اچھے سچے پرفارم کر کے دکھا دیتا ہے تو فخر زمان وہ ایک چیمپن پلیئر ہے ایک چیمپن پلیئر ہے ایک چیلنجر پلیئر ہے وہ اپنے آپ کو چیلنج کریں گے اور انشاءاللہ وہ کمبیٹ کریں گے نمبر پہ میں نے احمد شہزاد کو جگہ دیا جو آج کل انتہائی ریڈ ہاٹ فارم میں ہیں اور بہت سا بردست قسم کا کشمیر پریمیل لیک میں جو انہوں نے پرفارم کیا تو ان کو بھی خوانا چاہیے پھر میں نے تین کو ریزرٹ میں رکھا نمبر ون پہ میں نے جو ہے عثمان قادر کو رکھا اور نمبر ٹو پہ خوشدل شاہ کو رکھا اور نمبر تری پہ میں نے سر فراز احمد کو رکھا افتخار کا جگہ بالکل میرے ذہن میں نہیں بن رہا تھا کیونکہ افتخار جو ہے ایک ایجر پلیئر ہے اس میں مجھے جو ہے مز والک کی جلک دکائی دے رہا ہے اور پہلے جی ان کے پاس لانگ ہینڈل کا جو ہے شورٹس موجود تھے لیکن اب جو ہے یہ ایسے نہیں کلتے روک روکی کلتے ہیں تو افتخار آسٹریلیا میں بھی جا کر ایسے کلیں گے تو ان کو موقع نہیں دینا چاہیے جیسے سکارڈ آئے گا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہ میری طرف سے جو سکارڈ تھا میں نے جو اپنی طرف سے بنایا تھا تو میں نے آپ لوگ کو بتا دیا آپ لوگوں کی طرف سے بھی جو سکارڈ ہے وہ آپ کامنٹ ورکس میں لکھ کر بیجے اور جیسی سکارڈ آئے گا تو میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کروں گا سو دس اس آلی کی کٹین پاک کیا نیز یوٹیوب چینل تو پلیس سسکرائب دی چینل اور پریس دی بیل ایکن اور دی لیٹس ویڈیو اپ ڈیو اپ ڈیو اپ ڈیو ساتھ ساتھ ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہوا ہے فیس بک پیج کا اس کو جا کر لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اب تک کے لیتنائی بائی